محمد رحم اللہ من قرآ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب العالمین اللہ اللہ یا امید یاکا نعباد یاکا نست احتنی صراط المستقی صراط اللہ نعمد علیہ المصروب علیہ المصروب سلامت پرینجے اللہم صلی علیہ محمد اور محمد پھر بھی ایک مرضوان اللہم صلی علیہ محمد اور محمد ذرا بلن تر اللہم صلی علیہ محمد اور محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدل اہل وصلاة على اہلها اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِي أَنی فَإِنِّي قَرِیب عجیب و دعوت الدائِ اِذَا دَعَانِ فَلْ يَسْتَجِبُ لِي بَلْ يُؤْمِنُ بِي لَعْلَهُمْ يَرْشُدُونَ سَلَوَات اللہم صلح على محمد مآل محمد پھر بھی ذرا بلند تر سلوات پر جیتے اللہم صلح على محمد مآل محمد مرہوم و مغفور مرہومین کے حصال سواب کے لیے یہ مجلس پر نقد ہوئی ہے میں نے اسی حوالے سے سورہ بکرہ دوسرا پارہ سورہ بکرہ آپ کو جاد ہے دوسرا پارہ اس کی ایک سو چھاسی نمبر آیت میں نے تلاوت کیا جس میں خلا کے دعالم ارشاد فرمارا ہے ارشاد ہو رہا ہے وَإِذَا سَعَلَكَا اِبَادِي اَنِّي فَإِنِّي قَرِيبِ مِرَا حَبِيبِ وَامَنِ اَوْرِ وَإِذَا سَعَلَكَا اَوْرِ بِرَا حَبِيبِ اَوْرِ ہے کیسے کہہ رہا ہے میرا حبیب اور میرا حبیب ملوہ جب عالمین کی بات اللہ کرتا ہے تو اور کہتا ہے جب چودہ کی بات کرتا ہے پھر اور نہیں کہتا ہے سمجھ نہیں آئی نہیں وَامَنِ اَوْرِ وَإِذَا سَعَلَكَا اور سَعَلَكَا میرا حبیب جب تجھ سے آکے مکہ والے سوال کرتے ہیں ہائے ہائے سوال آخر نویت سوال بھی تو ہوگا سوال کرتے ہیں ابھی اللہ نے صرف سوال کہا سوال کرتے ہیں علمِ کلام میں سوال کی اور جواب کی بحث ہے انہیں لکھا ہے سوال وہ کرتا ہے جو نہ جانتا ہو جوابیں دیتا ہے جو جانتا ہے معلوم ہوا مکہ والے جانتے نہیں ہیں مصطفیٰ جانتا علمِ کلام میں پھر چونکہ وقت کے پورے وقت سے پورا حد پرنا ہے اس لیے کہ سوال وہ کرتا ہے جو نہ جانتا ہو توجہ فرما ایک راز ہے اس میں بتا دوں جواب وہ دیتا ہے جو جانتا پھر علمِ کلام میں اس کی پھر بحث ہے سوال کی حد کو جہل کہتے ہیں جواب کی حد کو علم کہتے ہیں مکہ والوں کا رسول ایک پاک کی خدمت میں آکے پوچھنا پوچھنا اس بات کی دلیل ہے کہ قیامت تک کے لیے لوگوں کو بتا دیا میرا اللہ ہونا وہی جانتا ہے جسے محمد کہتے ہیں اگر نہیں سمجھے دنیا بھائی ہے میری توحید وہ جانتا ہے جسے محمد کہتے ہیں محمد نے بھی اعلان کر کے کہا میں اکیلا محمد نہیں میرا پہلا بھی محمد ہے میرا آخری بھی محمد ہے واش ہو جاؤ میرے بھائی ہم سارے محمد ہیں ہی دری یا علی وائزہ سالہ کا میرا حبیق مکہ والے آ کے تجھ سے سوال کرتے ہیں ایک عجیب بات سنانی آپ یہ تو میرے عشرے کے موضوع آدھے گھنٹے میں کتنا پڑھنا ہے وائزہ سالہ کا تجھ سے آ کے سوال کرتے ہیں کہ اس کے بارے میں انی میرے بارے خدا جانے توحید کتنے کہتا کری ہے انی میرے بارے یہ میں توحید ہوں جو توحید جان کے آئے اسے مصطفیٰ کہتا جو توحید جانتے ہیں انی میرے بارے میں میں ایک جملہ کہہ کے بلکل اسے بات آگے بڑھاؤں جتنے انبیاء ہیں اور چودہ اور انبیاء میں فرق یہ ہے انبیاء اللہ کو پہچانتے ہیں چودہ اللہ کو جانتے ہیں تدا کرے سمجھ آج ہوجری اس کی میں بتائی ہی چودہ میں انبیاء کو صبح ہون انی یہ علم کلام کے باری کی ہے اللہ کرے میں سمجھ ہوں میں قریب ہوں اللہ نے کہا میں میرے بارے میں پوچھتے ہیں میں قریب ہوں علم کلام میں اسی میں اور سوال میں بات آتی ہے کہ جب پوچھ رہے ہیں رسول سے اللہ کے بارے میں تو اللہ کو کہنا چاہیے تھا فَكُل انی قریب رسول کہہ دے میں قریب قائدہ یہی ہے کہہ دے میں قریب اللہ نے درمیان میں لفظ کل بھی ہٹا دیا حبیب تو اتنا قریب ہے کہ لفظوں کا فاصلہ بھی نہیں ہے لفظوں کا فاصلہ بھی نہیں ہے پھر علم کلام کیسے اگلی بیس ہے میں قریب ہوں میں فیسر آباد میں ابھی خمسہ پڑھنا ہے انشاءاللہ آپ آئیں پھر پتا لگی گا آل محمد کیا میں قریب ہوں میں اللہ کیا کہ رہے آجے نہیں سمجھے کس کے قریب ہے خمسہ میدانی بھی ہے یہ جنہ سوڑی جی صحیح بہت بڑی بات ہو رہی ہے اللہ فرما رہا ہے میں قریب ہوں حبیب میں قریب ہوں تو قریب نہیں ہائے 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 بہت بڑی بہت ہے میرے بھائی اللہ کیا فرما رہا ہے میں قریب ہوں رسول میں تیرے قریب ہوں محمد محصفہ میں قریب ہوں یہ سارے محمد ہے پھر میں جملہ کہوں چودہ اللہ کے قریب نہیں اللہ چودہ کے قریب ہے ہائے ہائے دری ہائے سمجھو نا میری بات سمجھے نا چودہ اللہ کے قریب ہیں چودہ چودہ میں کہہ رہا چودہ اللہ کے قریب نہیں سمجھے فیصلہ آدمی اللہ چودہ کے قریب ہے دلیل بغیر دلیل کے میں پڑھوں گا نہیں زندگی میں چودہ اللہ کے قریب نہیں چھانے ہو کے سنیں میرے بھائی اگر چودہ اللہ کے قریب ہوں تو اللہ ایک نکتے میں ہو جائے گا پھر محدود ہو جائے گا حادث ہو جائے گا متغیر ہو جائے گا منکر ہو جائے گا اللہ نہیں رہے گا ہا بیٹھے ہو اللہ چودہ کے قریب ہے اللہ کا نکتہ قرب چودہ ہے نکتہ قرب نکتہ قرب چودہ ہے سنائے نکتہ قرب چودہ ہے اگر اللہ عالمین میں ہر جگہ ہے پھر مانو نہ چودہ پہلے ہائے ان کے حوالے سے اللہ ہائی دریجا علی اسی وجہ سے جب اللہ اپنا قریب ہو نہ بتاتا ہے نہ قریب ہو نہ بتاتا ہے بتاتا ہے تو کیا کہتا ہے میں تمہاری شہرگ کے قریب نہیں نہ نہم اقرب ہو ہم قریب ہیں کوئی ہیں جن کی نجاز سانس آ رہی جو وجہ بقا بھی ہیں وجہ خلق بھی ہیں خمسائی لفظ پر علی فرماتے ہیں وہ قریب ہو کے دور ہے اور دور ہو کے قریب ہے لتھ نہیں لیا یار لتھ نہیں لیا آپ علی کیا فرمار رہے وہ قریب ہو کے دور ہے اور دور ہو کے قریب ہے جو اللہ کا قریب و دور جانے اسے علی کہتے حضری پھر ایک خطبہ ہے اس پر پھر میرے پانچ خمسائی اس پر علی فرماتے ہیں اللہ کے لئے فرمائے اللہ کے لئے وہ برطری میں اتنا پہلے ہے برطری میں اللہ برطری میں جو اللہ کا برطری کے کمال کو جانے اسے علی کہتے اسے علی کا نام اللہ نے علی رکھا وہ برطری میں برطری میں اتنا پہلے ہے اتنا پہلے ہے فلا شیعہ آلہ من ہو اسے کوئی شیعہ آلہ ہائی دی جو اس کی برطری کی پہل جانے اسے علی کہتے ہے برطری میں اتنا پہلے ہے کوئی شیعہ اسے آلہ نہیں کوئی شیعہ اسے زیادہ قریب نہیں وہ دنو کہتے ہیں قرب کو پریشان ہو اللہ قرب کے اتنا قریب ہے قرب کے اجھے نہیں سمجھ قرب کون ہے اللہ تمہارا قریب ہونا بتا اور وہ سب سے زیادہ قریب ہے نا گوھر فرمائے سب سے زیادہ قریب ہے وہ اللہ جو سب سے زیادہ قریب ہے وہ کہہ رہا ہے اگر تم میرے قریب ہونا چاہتے ہو تو پہلے وسیلہ تلاش کرو ان سمجھ آئیے بتائے قریب کہ اللہ ہے بس وقت وقت کے حوالے سے تھی اب گوھر فرمائے سب سے کہ میں اب کیا کروں ہمارے پاس بھی لفظیں ہوں گی لفظیں اس کی حقیقت کو بیان نہیں کرتے خدا جانے جو کمال ہو کے ان کے قریب ہے یہ کیا کمال ہے یہ گوھر نہیں فرمایا وہ تو کمال ہے نا میرے بھائی نہ عقل میں آتا ہے نہ علم میں آتا ہے نہ عدراق میں آتا ہے نہ حواس میں آتا ہے نہ نظر آتا ہے اب جو اس کمال کا نکتہ قرب یہ ہیں یہ چودہ ہیں اب دعا مانگنے کا طریقہ وہ بتائے گا جو نزاج توحید سے واقع ہو ہائی ہائی وہ تو غیب الغجوب ہے غیب الغجوب بس دعا کے کتنے طریقے کتنے ہونٹے نعرہ نہیں لائے ہے شکر شکر تفسیر آئیے ترجمے ہیں سبب نہیں بتایا ابھی میں بتاتا ابھی دعا کا یہ چھ پہلے چھ طریقے پہلے طریقے کا نام ہے رہبت سبب تبت تبت ابت تضرر بس بس شکر سونتے لیتے وئی یا میرا بچرہ چھئی گالے سئی پہلا ہے راغ ہاتھوں پہ ہو تاکہ دعا اور ہاتھوں میں فاصلہ نہ ہو خدا جانے کتنے راز ہو اسے کہتا ہے راغ بات دوسرا ہے ہاتھ سیجھے رکھیں بلکل رہ بات رہ ہے آنکھوں والی بیتے رہ بات اپنا لو اگر نہ ہو دعا قبول تو پھر مجھ سے پوچھ رہ بات سرکار نے فرمایا ہاتھ اسے کر کے بلکل مو کے اے مو کے قریب مو کے قریب ادھر مو سے نکلے فرمایا قبول ہے یہ انداز کون بتا رہا ہے ماسو ماشاءاللہ ماسو تیسری دعا میرے ماسو نے فرمایا میرے بھائیو فرمایا تیسرا تبتل تے بے تے لام تبتل فرمایا ہاتھ ایسے تھے نا اب ایسے کر دے فرمایا اس سے جلدی دعا قبول ہوتی ہے ہے اللہ نیچے بھی تو ہے نا یار پریشان ہو گئے ہے ہے نا فرمایا ہاتھ تمہارا نیچے کرنے کا سبب یہ ہے آئے اللہ میرے سارے وسیل ختام صرف تیرا آس را ہے اللہ ہے شہاب ہے دری دعا قبول دعا قبول ہو جاتی ٹھیک ہے دعا قبول ہو جاتی اگلی دعا وہ بتاؤں جو آپ خوش ہو جائیں اگلی دعا ہے ابتحال فرمایا اپنے ہاتھوں کو جتنا پھیلا سکتے ہو پھیلا ہو ابتحال جتنا پھیلا سکتے ہو خدا جانے کتنا دور ہے ہاتھوں میں کیسے آگیا ہاتھوں ہاتھوں کو بلکل آگے لے آگے لے آگے دعا ماں کو میری آواز جہاں تک جار یہ جو حضرات سن رہے ہیں یہ وہ طریقہ ہے دعا کا جو خدیر پر رسول نے ایسے ہاتھ بلند کیے اللہ کرے جھمج آج آج جناب علی کے بارے میں دعا ماں کی تھی یہ ہاتھ بلند کر ٹھیک ہو یہ اس کو کہتے ہیں ابتحار پانچوا ہے تزر رو تیز واد رے آئین اب اس میں بحث بار وقت نہیں تزر رو ہی ان میری طرف دکھائے فرما یہ ہی یہ دونوں ہاتھ ایسے کر کے میری طرف دیکھیں میرے بھائی اب اس میں کوئی ایسی بات ہے جو میں ہمت نہیں ہو رہی مجھے بتانے کی ایسے دو ہاتھ دو امبلیاں ایسے کر کے نا ایسے کر کے ان دو کو حرکت دیتے رہو حرکت دینا دلیل ہے کہ عالمین کا نظام ہی ان دو سے چلنا ہے ان دو کو انا و علی نور ان و تو سمجھ جائیے میرے بھائی اسے تصرر کہتے ہیں حضری علی اسے تصرر کہتے ہیں آخر میں ہے بس 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 ہاتھ ہی دیو صرف ایک انگلی اٹھاؤ تاکہ پتا چلے نظام کہاں سے چلا تھا کہاں پہ ختم ہوا اب چار چار منٹ ابھی چار پانچ منٹ میرے ہیں میں متوین سنگھ حضری آلی آلی اب جناب یہ ہوا کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے عجیب و دعوت دعائے ازاد دعان یہ ہمیں دعا مگوانے کا سبب کیا ہے مانگو مانگو آپ مانگتے ہیں یا نہیں فیصل آباد والے نہیں مانگتے ہیں لیکن صرف شیخ صاحبان مانگتے ہیں دوسرے نہیں مانگتے ہیں ایک مل لگی ایک مل لگی یا دوسری مل لگ جائے ملیں لگ جاتی ہیں کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے نا اجیبو دعوت ادعائے ازاد دعان میرا حبیب کوئی بھی مجھے پکارتا ہے ہی ہی کوئی بھی جب بھی پکارے صرف پاکستان کے نہیں فیصل آباد کے نہیں پورا پاکستان پکارے بیک وقت پکارے پورے آلمین کا ہر فرد بجک وقت پکارے فرمایا میں نے رات دن الگ الگ بنا دیا ہیں کہیں کوئی سو رہا ہے کہیں کوئی جاگ رہا ہے سو کے بھی مانگو تب بھی اٹھ کے مانگو تب بھی نہ مجھے نید آتی ہے نہ اوند آتی ہے ہائے 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 مجھے اونگ بھی نہیں آتی کتنی بڑی بات لا تاخدہ ہوسے نا تم ولا نوم ہائے ہائے اونگ نہیں آتی دعا مانگ مانگتے ہیں یا نہیں پوری دنیا دعا مانگ رہی ہے بیاندلالہ اب ہم اس عمر میں آگئے دعا مانگتے مانگتے پورے ساری زندگی کی دعائیں قبول جمع کرنوں تو میں نے کتنی دعا مانگی ہوں گی آپ حضرات نے کتنی مانگی ہوں گی مصیبت کے وقت کتنی مانگی ہوں گی خوشی کے وقت کتنی مانگی ہوں گی اولاد کی کتنی مانگی ہوں گی رسک کی کتنی مانگی ہوں گی ایک سے مانگی ہیں ایک سے آبین مانگ رہے ہیں عالمین مانگ رہے ہیں کیا کہتا ہے اجیب و دعوت میرا حبیب میں ہر ایک کی دعا اور سوال کو سنتا بھی ہوں قبول بھی کرتا ہوں جواب بھی دیتا کوئی رات کو پکارے کوئی دن کو پکارے سوری زندگی پکارتے رہے میں وہ پکار کو بہجا یار ہوں بہجا نو منٹ سنگ سنتا بھی ہوں آخری یہ میری گانی سنتا بھی ہوں اندازہ کریں پوری دنیا خالق سے کتنے سوال کر رہی ہوں کتنے فرمایا تمہارے جواب دیتا ہوں قبول کرتا ہوں اور جو قبول نہیں کرتا وہ بھی تمہارے فائدے میں ہوتا ہے تمہیں نقصان ہوگا میں اس لئے قبول نہیں کرتا وہ بھی تمہارا فائدہ تم نے کتنے سوال من سے کی ہے میرے طرح دیکھے میرے بھائی اللہ فرما رہا ہے اوہ عالمین اوہ میری مخلوق تم نے مجھ سے عربوں سوال کیے وقت کا تائیو نہیں میرا حبید انہی سے کہہ دے فل یست جی بھولی میرا بھی ایک سوال ہے اگر سمجھا گئے تو سارا مطلب اسی لئے ہیں اور وہ سوال کیا ہے لا اسالکم علیہ اجران اللہ کیا رہا ہے اللہ کیا رہا ہے میرا اتنی سوال میں نے تمہارے مانگی حدری کرون سوال تمہارے میں نے مانے جواب بھی دیئے اب یہ جو میں سوال کر رہا ہوں اس میں فائدہ میرا نہیں وہ بھی تمہارا ہے چونکہ ہم تم سوال مانگنے کے آدھی ہو گئے ہوں اتنی ہزاروں سال کی عادت ہے مانگنے کی اور قبول ہونے کی میرا بھی ایک سوال ہے کیا کرو رسالت کا آجر ہے اللہ المودتت فلقرب جن کا رشتہ فاطمہ سے ہے ان سے مودت کرنے جن کا رشتہ رسول سے ہے ان سے نہیں جن کا رشتہ فاطمہ پاک سے ہے سیدہ سے ہے ان سے مودت کرو ان سے محبت نہیں حالکہ محبت ہمارے اندر موجود ہے موجود فرمایا محبت نہیں مانگنی کیوں اللہ کو علم ہے کہ ہماری محبتیں بٹ بٹ کے نجس ہو سکتی ہیں مگر مودت کبھی نجس ہے بھی ہی نہیں مودت کبھی نجس نہیں ہو ہی نہیں سکتی بس بس کیا مانگا ہے مودت کس کا عجر رسالت کا عجر رسالت بھی اللہ کی مانگ بھی اللہ رہا ہے اور وہ بھی کیا کر کے سوالی کے حیثیت سے یہاں سوال بائے تمہارے طلب ہے بائے تمہارے احتیاج نہیں اللہ جو سوال کر رہا ہے محتاج ہو کے طلب ہے اللہ کی طلب کا نام فاطمہ آئے 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 اللہ رہا اکبر بی بی پاک دیکھیں ایک ہوتا ہے برابر کا بس آخر جملہ برابر کا کہنا ایک آدمی برابر کا کہے اسے التماز کہتی ہیں بڑا چھوٹے سے کہے اسے حکم کہتے ہیں چھوٹا بڑا سے کہے اسے سوال کہتی ہے اللہ جانے چودہ کتنے کتنے بڑے ہیں کہ اللہ سوالی ہو گیا بہت جب رہا آخری میرا بھابا ان سے مودد کرو مسائب سے ہیں موجود ہیں بہر المسائب ہیں وہ خود پڑھیں گے ان سے مودد کرو میں نے شہروانی سلوائی پیسے بھی حلال کے کپڑا بھی حلال سارے جائز لیکن میں نے اجرت نہیں دی درزی کو نماز پڑھوں تو نماز باطل ہائے ہائے وہ صرف کپڑے کی اجرت نہ دے منازے باطل اگر رسالت کا عجر نہ دے نہ نماز ہوگی نہ ریزہ ہوگا نہ حاج ہوگا کوچھ بھی نہیں ہوگا جب تک یہ عجر ادا نہ کریں گے آخر دعوانان الحمدلہ کرنے لے درستہ موسیقا موسیقا